موسیقی 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 ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا جو انسان صفائی نہیں رکھتے غلید رہتے ہیں کپڑے ناپاک رہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو جو ہے صفائی سترائی کا زیادہ عمل نہیں رکھتے ان لوگوں میں یہ زیادہ امکان ہوتا ہے سریسز کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں میرے بھائی کوشش کریں ایک تو صفائی سترائی زبردست رکھیں کپڑے جو ہے اندر بار سے اسری کریں روز کپڑے چینج کریں اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں اچار وغیرہ سے چاول وغیرہ سے فاس فوڈ چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ خاص طرح بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں خرابی غذا کی خرابی کی وجہ سے یہ جو ہے نا انسان میں مبتلا ہو جاتی ہے بیماری جو ہے متقل ہو جاتی ہے انفیکشن کی وجہ سے اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں یہ جو کوشش کرنی ہے جو لوگ سریسز کے پیشنٹ ہیں سریسز کے پیشنٹ میری بات بہت سے سنیں کیونکہ میں نے الحمدللہ کافی کیسے سولف کی ہیں اور چھے مہینے کے اندر اندر کی ہیں اس کا کم سے کم چھے مہینے کا کوس کرنا پڑے گا یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ اس میں کوشش کرنا ہے کہ سریسز کے پیشنٹ جو ہے نا خون جو ہے نا وہ ہمیشہ کاٹ کے رکھیں اس کو بڑھنے دینا پاؤں کے نا خونوں کو بھی نہیں بڑھنے دینا کاٹ کے رکھنے آپ نے کوشش کرنا ہے ہر جمعے کو جمعیرات کو لازمی کاٹ لینا ہے اس میں کوئی بڑھنے نہیں دینا اس کے بعد میں آپ کو زیادہ لال مرچوں کا استعمال نہیں کرنا اس چیزوں سے مکمل پرہد کرنا ہے کیونکہ انسان کے اندر جب پوت مدافیت ختم ہو جاتی ہے تو سریسز کا حملہ ہو جاتا ہے جو ہے نا وہ انسان کے اندر جو خلیہ ہوتے ہیں وہ خلیہوں کو ختم کرنا چود کرنا جاتا ہے سریسز چمبلوہ جو ہے وہ ایسی انفیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے اس کو بچائے اس کا علاج جو ہے میرے بھائی اس کا علاج ہم اس کے لیے ایک کریم بناتے ہیں آئلو ویرہ ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں ادرک بھی یود ہوتی ہے لیسن بھی ہوتا ہے اور بہت ساری جریبوٹیاں ہیں جو مرقب ہوتا ہے اس کی ہم ایک تو ٹوب بناتے ہیں ایک ٹوب بناتے ہیں دوسرا اس کے لیے میڈیسن استعمال کرواتے ہیں وہ میڈیسن آپ یوز کریں گے انشاءاللہ چھ مہینے کا کورس ہوگا اللہ تعالیٰ کی کرم سے اب مکمل طور پر سریسز آپ کو جان سے چھوٹ جائے گی اور یہ دیکھیں نا کہ آپ سریسز کے استعمال کر رہے ہیں دو ہی کھا رہے ہیں سوری ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ ایک مہینہ جو آج یوز کرتے ہیں ایک مہینے بعد وہ آپ کو سیٹرزین گولیاں وغیرہ انٹی پیٹک گولیاں دیتا ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے وہ استعمال کرنے میں جب وہ استعمال کی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو فیدہ اسٹم ہوگا جب آپ پرمنٹ دعائی کریں گے انگریزی دعائی میں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اس کا دعائی کا علاج دیسی دعائی میں ہمیں پیتھے دعائی میں بہت زبردہ سے علاج ہے انشاءاللہ وہ علاج کریں گے اللہ تعالیٰ کی کرم سے آپ کا مسئلہ مکمل طور پر انشاءاللہ سریسز کا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ مکمل جو ڈیٹیل ہے میں نے آپ کو بتا دیئے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت یہ آپ کا ڈاکٹر دعائی لیاس آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ